پیارے بھائیوں اب جو چیز میں آپ لوگوں کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں وہ ہے ریاقاری عمل کی قبولیت کے لیے تین شرطیں ہیں نمبر ایک عمل کرنے والا انسان توحید پرست ہو مواحد ہو عقیدہ توحید اس کا صحیح ہو عقیدے میں شرک کی عمیزش نہ ہو نمبر دو عمل خالصا فقد اللہ رب العزت ہی کے لیے ہو ریاقاری سے پاک ہو نمبر تین عمل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو پیارے بھائیوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاقاری کے فتنے کو فتنہ دجال سے بھی زیادہ خطرناک قرار دیا ہے لیکن اللہ رب العزت معاف کرے آج کل کتنے ہی مسلمان مرد اور خواتین اس ریاقاری کے فتنے میں مبتلا ہیں پیارے بھائیوں میں آپ لوگوں کے سامنے چند چیزوں کی نشاندہی کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ لوگ اس ریاقاری کے فتنے سے خبردار ہو جائیں مثلا اگر کوئی نماز پڑے اور نماز کو اس لیے لمبا کرے کہ کوئی دیکھ رہا ہے تو ریاقاری ہے اسی طرح اگر رات کو کوئی تحجد کی نماز کے لیے اٹھتا ہے اور اس کی یہ کوشش ہو کہ میرے اس عمل کی خبر لوگوں کو ہو جائے تو ریاقاری ہے اسی طرح اگر کوئی نفلی رودہ رکھے تو اس کی یہ کوشش ہو کہ لوگوں کو میرے اس عمل کی خبر ہو جائے تو ریاقاری ہے اسی طرح اگر کوئی قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے اور آواز کو خوبصورت اس لیے بناتا ہے کہ لوگ اس کی تعریف کریں تو ریاقاری ہے اسی طرح اگر علم اس لیے حاصل کرے کہ لوگ کہے کہ یہ عالم ہے تو ریاکاری ہے اسی طرح جو شخص اپنے موں سے خود کہے کہ میں عالم ہوں تاکہ لوگوں میں شہرت ہو تو ریاکاری ہے اسی طرح کچھ لوگ ہاتھوں میں لمبی لمبی تصمیع لے کر گھومتے ہیں یہ بھی ریاکاری کا ایک نمونہ ہے پیارے بھائیو میں یہاں ایک اور چیز کی بھی نشاندہی کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر آپ لوگ دیکھیں کہ ایک مسلمان دعوت تبلیغ کا کام کر رہا ہے لوگ اس سے استفادہ کر رہی ہیں لوگ اس کی دعوت کو قبول کر رہی ہیں میرے بھائیو اگر آپ لوگ اپنے دل میں محسوس کریں کہ آپ کے دل میں اس مسلمان کے لیے حسد پیدا ہو رہی ہے کراہیت پیدا ہو رہی ہے بغد پیدا ہو رہا ہے تو میرے بھائیو جان لیجئے کہ آپ کے دل میں اخلاص کی قلت ہے اور ریاکاری کا غلبہ ہے پیارے بھائیو غرض ہر وہ عبادت شوٹی ہو یا بڑی ہو جس میں اللہ رب العزت کی خوشنودی مقصود نہ ہو بلکہ شہرت تعریف مقصود ہو تو میرے بھائیو یہ ریاکاری ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو اپنے عمل کے دریئے شہرت کا معنی چاہتا ہے تو اللہ رب العزت اسے شہرت ہی دیتا ہے اور جو اپنا عمل لوگوں کو دکھلانے کے لیے کرتا ہے تو اس کو دکھلاوا ہی حاصل ہوتا ہے پیارے بھائیو ریاکاری جسے حدیث کے اندر شرکِ اصغر قرار دیا گیا ہے اگر اس کا علاج نہ کیا جائے تو شیطان بڑی آسانی سے انسان کو شرکِ اکبر کی طرف لے جا سکتا ہے پیارے بھائیو اس کا علاج کیا ہے کہ عمل کرنے سے پہلے انسان اپنے دل میں اللہ رب العزت ہی کے لیے اخلاص پیدا کرے اور وہ دعا سب و شام پڑھا کرے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنابِ ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ کا سکھلائی تھی اللہم انی آوند بکا ان اشترک بکا شیئن انا اعلم وستغفرکا لما لا اعلم اے اللہ میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں کہ میں تیرے ساتھ کسی قسم کا شرک کروں اور میں تجھ سے بخشش طلب کرتا ہوں کہ مجھ سے لاعلمی میں شرک صادر ہو جائے ہمارا فیس بوک کا صفحہ اردو اسلامی میسیجز U R D U I S L A M I C M E S S A G E S ہے ہمارا ورسOldか نمبر 0097333190627 ہے